دوستو آج ہم ایکسپلور کرنے والے ہیں بلکہ ڈسکور کرنے والے ہیں ایک نیا آئرلینڈ اور یہ بہت زبردست بیچ ہے جہاں کائٹ بوٹنگ ہے موج مستی ہے بڑا ساف سترہ پانی ہے اور اسے کہتے ہیں دبائی آئرلینڈ بیچ اور وہ بھی ہم جائیں گے اپنی اس سکوٹی پہ میرا نام دانی شیزین آج میں جا رہا ہوں آپ کو لے کر ایک بیچ پہ دبائی آئرلینڈ ایک نئی جگہ جسے افر کر رہے ہیں بہت زبردست بیچ ہے اور وہاں کس پہ جائیں گے جی ہاں وہاں جائیں گے ہم اپنی اس سکوٹی پہ تو چلیں دیتے ہیں کہاں تک یہ سفر کرتے ہیں تو پہلے میں گیا ہوں اب دوبارہ جاتے ہیں چلیں جی گھر سے نکل پڑے ہیں اور سکوٹی پہ آ چکی ہے اب ہم اس پر اپنی سفر کا آغاز کرتے ہیں ایک دفعہ پہلے جانے سے یہ فائد ہوا کہ کانفیڈنس ڈیولپ ہوگی کہ ہاں سکوٹی پہ وہاں پر جائے جا سکتا ہے تو تیاری ساری کر لیے چلیں جی تو جناب ہم نے ہیلوٹ پیل لیا ہے تباہ ویباس اقدامات بورے کر لیے ہوا بڑی تیز ہے بیچ پہ تو اور بھی زیادہ ہوگی تو سفر کا آغاز کرتے ہیں سکوٹی پر مجھے یہ والا سفر کرنا بہت اچھا لگا کئی وجہات ہیں سب سے پہلی وجہ تو ایکو فرنٹلی دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ بڑا جوائے کرتے ہیں ایک نارمل سپیڈ میں آپ جلتے ہیں اور زمین سے چینچ اوپر ہوتے ہیں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں یا بہت بھی سکتے ہیں دونوں آپشنز ہیں اس میں اور آپ سارے نظارے کرتے ہیں آپ ایسے لگتے ہیں کہ آپ چل رہے ہیں لیکن دراصل آپ چل نہیں رہے ہوتے ہیں آپ تو اس پہ رائیڈ لے رہے ہوتے ہیں اور ان سارے نظاروں کے ساتھ آپ بڑی قریب سے جہاز کا بھی نظارہ کر سکتے ہیں جسے یہ فیسینیر کرتا ہے اس کے لئے تو بہت اچھا ہوگا ایک اور فائدہ یہ بھی ہے کہ ٹائم سیونگ ہے کیونکہ آپ شورٹ کر سے جاتے ہو الگ ٹریکس آپ کے لئے بنے ہوئے ہیں سائیکل اور سکوٹی والوں کے لئے جو بڑے پیس فول ہیں ٹرافک سے کچھ قدم دور ہوتا ہے تو اس لئے وہ بڑا سکون بھی محسوس ہوتا ہے الگ سے رولز ہیں سگناس پہ آپ کو رکنا ہے سارے رولز فالو کرنے ہیں اور یہ وہ جگہ ہے جہاں سے ہم دبائی شہر سے ہم اس دبائی آئیلنڈ کی طرف جا رہے ہیں دراصل یہ بریج دبائی سٹی کو اس آئیلنڈ سے ملا رہا ہے سامنے آپ کو برج خالی فاوی نظر آیا اور یہ بریج اور بریج کے بار ایک نئی دنیا ہے دیکھیں نا کتنا زورتس اس سمندر کے اوپر بریج بڑا ہوئے اور جو کنیکٹ کر رہا ہے اس کو یہاں پر بھی پیڈسٹین کے لئے یا سائیکل سکوٹی کے لئے الگ سے راستہ اور اس راستے سے ہوتے ہوئے ہم جا رہے ہیں اس دبائی آئیلنڈ میں جو ایک نئی دنیا ہے بڑی کشادہ سڑکی ہے تازہ ہوا اور یہ نیو ڈیویلپمنٹ ہے اور میں سمجھتا ہوں آنے والے دنوں میں یہ بہت بڑا شہکار ہوگا میرا ریل سٹیٹ سے تعلق تو نہیں لیکن تجربہ بتاتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ آپشن بھی بہت ہی کمال ہوگا اور جو لوگ یہاں پر انڈیویسٹ کر رہے ہیں وہ یو اے کے دیگر جمعوں کے ذرا بہت زیادہ کمائیں گے خیر اب ہم قریب پہنچ چکے ہیں بلکہ پہنچ ہی چکے ہیں اور یہ ہے دبائی آئیلنڈ کا بیچ جو بہت ہی زبردست ہے اور یہاں پہنچتے ہی ہم نے اپنی کیسکوڈی پارک اور آپ کو لے کر چلتے ہیں ذرا آگے سب سے پہرے تو کائیڈ بورڈنگ جو بہت ہی زبردست ہے یہ سامنے پرائیوٹ بیچ بھی ہے ایک ہوتیل کا اور یہ ہے پپلک بیچ جہاں پر بہت سے لوگ فیملیز بھی آئیویں ہیں اور یہاں پر کائیڈ بورڈنگ بہت زبردست ہوتی ہے یہ لوگ آپ کو پراپر ٹرین کرتے ہیں کائیڈ بورڈنگ کے لیے اور اس کے بعد آپ یہاں پر جاتے ہیں خیر یہ بھی آسان کام نہیں ہے ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے کائیڈ بورڈنگ کرنا یقین مانیے پھر آپ سمجھ رہے ہوں گے ہم میں یہ حمد کیسے یہ کائیڈ بورڈنگ نہیں کر رہے یہ تو ہم سکوٹی چلا رہے تھے کائیڈ بورڈنگ تو کوئی اور ہی کر رہے ہیں خیر بڑی اچھی جگہ ہے ایڈونچرس ہے اور پر سکون ہے نئی جگہ ہے یہاں پر آپ کھیل سکتے ہیں یہ لوگوں نے دیکھ کہ آپ کو اندازہ اور ہوگا کہ یہاں پر بچے بھی آتے ہیں یو اے ای میں ویسے تو بہت سے بیچ ہیں اور کئی ایسے نئے لیکن یہ دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک نئی جگہ ہے جو دبائی سٹی سے بہت قریب بھی ہے اور اچھی بھی ہے سٹار بکس بھی اوپن ہو چکے ہیں لازٹ ام آئی تھے تو یہاں پر اوپن نہیں تھا خیر یہاں پر سٹنگ اریجمنٹ بہت اچھا ہے کول ہے اور تفریقے کئی مواقع ہیں فوٹوگریفی کے لیے یہ جگہ بہت زبطس ہے جو کی یاد کر رہے ہیں ایک اور اہم بات کہ یہاں پر پیٹس آلاؤڈ ہیں کئی جگہ پر یا کئی بیچ پر پیٹ آلاؤڈ نہیں ہوتے یہاں آلاؤڈ ہیں لیکن پاپر رولز کے تحت وہ رولز آپ نے خیر پڑھ لیے ہوں گے اگر نہیں پڑھے تھوڑ سی ویڈیو پیچھے کریں اور پڑھ لیں خیر فوٹوگرافی کے بعد یہ ایک ٹریک ہے جو بڑا ہی زبردست ہے یہاں پر آپ کو کارڈ بھی ملتی ہے جس سے آپ یہاں پر سفر کر سکتے ہیں اور آپ کو جب سنسٹ یہاں پر ملے گا تو بہت ہی زبردست ملتا ہے کیونکہ یہاں پر جگہیں بہت سی ہیں آپشن بہت سی ہیں بیچ پر نہ آنے کے بعد ریسٹروم بھی ہے وہیں پر جہاں آپ شاور لے سکتے ہیں اور تازہ دم ہو کے واپسی کی جانب گامزر ہو سکتے ہیں واپسی کا نظارہ بھی بڑا ہی دلچسپ ہے جیسے میں نے پہلے کہا کہ سنسٹ یہاں بہت اچھا ہوتا ہے چلے جی امید کرتا ہوں آپ کو یہ سفر بھی اچھا لگا ہوگا کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا